اے ایمان والو اللہ سے درو اور کل کی تیاری کرو کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ایسا نہیں کہ انہوں نے دنیا میں زندگی میں گزاری میری تقریر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مکان بنانا چھوڑ دیں شادی کرنا چھوڑ دیں کاروبار کرنا چھوڑ دیں اسلام نے دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم نہیں دیئے لیکن دنیا پرستی سے روکا ہے فرمایا وَبْتَقِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ تَعْلَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَتْ دُنیا دنیا میں رہو شادی کرو کاروبار کرو بیلڈنگ بناو لیکن اپنی زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بناو اور ایک حدیث رسول پر میں بات ختم کرتا ہوں میرے بھائیو اللہ کے پیارے نبی کی یہ حدیث میری پوری تقریر کا خلاصہ ہے اگر اس حدیث میں جو بات بتائی لی اگر اس کو ہم نے اپنا زندگی کا اسوہ بنا لیا زندگی میں اگر ہم اس حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہوگی ترمزی کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ قَانَتِ الْآخِرَةُ حَمَّهُ جو آخرت کو اپنا غم بنا لے ایک عجیب بات کہی اللہ کے لئے آخرت کو اپنا غم بنا لے آخرت کو اپنی فکر بنا لے آخرت کو اپنی سوچ بنا لے آخرت کو اپنا ارادہ بنا لے سوچے تو آخرت کے لئے اٹھے تو آخرت کے لئے جاگے تو آخرت کے لئے زندگی کا تارگٹ بنا لے آخرت دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہوئے کسی بھی فیلڈ میں ایک کرکٹ کا کھلائی مشہور کھلائی ہے اس کی تاریخ پڑھئیے تو کہتا ہے کہ میں سپنہ بھی دیکھتا تو سپنے میں بھی کرکٹ کھلتا تھا کسی بھی فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں جو ماہرین ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے انہوں نے اپنے ہاتھ کو دیورٹ کیا اپنی زندگی کو اپنے مقصد پر فیدا کر دیا اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آخرت کو اپنی زندگی کا تارگٹ بنا لے اللہ اسے تین بڑی بڑی نعمتیں دے گا نمبر ایک جاہل اللہ غنہو فی قلبی اللہ اس کے دل کو توندر بنا دے گا لیکن اس کے دل میں لالچ پھر سلام کی کوئی چیز نہیں ہوگی دل کا اہیر بن جائے گا دل کا توندر بن جائے گا اللہ کی روزی اللہ کے رزق پر اللہ کی تقدیر پر قناعت کرنے والا بن جائے گا وَجَمَعَلَهُ شَمْلَهُ اور دوسرا خائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی انجھنوں کو دور کر دے گا وہ آخرت کی تیاری کرے گا آخرت کی سوچ اپنے اندر پیدا کرے گا اللہ اس کی پرابلم حل کرتا چلا جائے گا اس کی ساری ٹینشن دور وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَحِيَ رَاغِمَتٌ جو آخرت کو اپنی زندگی کا تارگر بنائے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا چل کے اس کے پاس آئے گی اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا آخرت کی کوئی تیاری نہیں کوئی فکر نہیں وَمَنْ كَانَتِ دُنْيَا ہم مہوں جس کی زندگی کا تارگر دنیا ہی دنیا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَرَّقَ عَلَيْهِ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَائِنِ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقع کر دے گا وہ دولت بھی کمائے گا تو در رہے گا کہیں میری دولت چوری نہ ہو جائے کہیں میری بھیکاری نہ بن دو کہیں میری غریب نہ بن دو وہ بے سکونی کی زندگی گزارے گا وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کی ان ذنوں میں ملجھا دے گا وَلَمْ يَعْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَقُدِّرَ لَهُ اور دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنے اس کے مقدر میں لکھی ہوگی میرے بھائیوں یہ حدیثِ رسول ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ فکرِ آخرت کو اپنے سینوں میں بیدار کریں اللہ کے سامنے جواب دلی کا حساس اپنے اندر پیدا کریں دنیا کے اندر کاروبار کرتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ہم لوگ اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کی پکڑ کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں ہمارے ساتھ جڑیں